السلام علیکم دوستو میرا نام ہے تیریم عاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ریلیسٹک انفارمیشن آج کل کے ایڈوانس دور میں آپ جس قسم کی بھی انفارمیشن لینا چاہیں ہمارے چینل سے بہت آسانی لے سکتے ہیں شاید کی مکھیاں اپنے بچوں کو کیا سکھاتی ہیں نئی سائنسی تحقیق میں حیرت انگیز انکشاف سامنے آیا ہے ایک شیر کا یہ مصر بہت مشہور ہے کہ رکس میں ہے سارا جہاں لوگوں کو سارا جہاں کہیں رکھ نظر آئے یا نہ آئے لیکن شاید کی مکھیاں تو باغ سے واپس آ کر رکس کرتی ہیں تاہم ایک نئی تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ شاید کی مکھیاں صرف خودی رکس نہیں کرتی بلکہ اپنے اس فن کو نسل در نسل اپنے بچوں میں بھی منتقل کرتی ہیں اور انہیں یہ رکس سکھاتی ہیں کہ رکس انسانی رکس کی طرح نہیں ہوتا ہم تو سبھی جانتے ہیں کہ شیر کی مکھیاں شیر بنانے کے لیے پھولوں کا رس چھوستی ہیں اور اس کے لیے وہ باغوں کے چکر لگا لگا کر مفید پھول ٹھونڈتی ہیں جب انہیں رس بھرے پھول ملتے ہیں تو وہ اپنے چھتے کے قریب آ کر رکس کرتی ہیں اور اس دوران وہ آٹھ کے ہنسے کی شکل بناتی ہیں مشہور ہے کہ مکھیاں جب باغ میں جا کر واپس آتی ہیں تو چھتے کے پاس آٹھ کی شکل میں رکس کرتی ہیں جسے وہ رس سے بھرے پھولوں کی نشاندی کرتی ہیں بچہ مکھیاں یعنی کی چھوٹی مکھیاں جو ابھی پیدا ہوئی ہوتی ہیں وہ ان اپنی بڑی بڑی مکھیوں کو دیکھ کر سیکھتی ہیں بڑی بڑی مکھیوں کو دیکھ کر وہ رکس کرنا سیکھتی ہیں مکھیوں کا رکس ان کے لیے بہت کام آتا ہے اس سے وہ نہ صرف پھولوں کا رکھ فاصلہ اور دیگر تفصیلہ ظاہر کرتی ہیں بلکہ رس کے لذیذہ ہونے کی اطلاع بھی دیتی ہیں اب نئی سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ شاید کی مکھیاں پیدایشی طور پر رکس نہیں جانتی بلکہ بڑی مکھیاں اپنے بچوں کو یہ رکس یا ہنر سکھاتی ہیں کہ کیسے رس کو لذیذ دار بنانا ہے مائرین نے اس کا خود مشاہدہ کیا ہے کہ دس روز کی عمر والی شاید کی مکھیاں بڑی مکھیوں سے رکس سکھتی ہیں اور اس کے بعد خود رکس کی ماہر بن جاتی ہیں اس تحقیق کے لیے سائنسدانوں نے یورپی شاید کی مکھیوں کی دس کالونیاں یا چھتوں کا جائزہ لیا ہے اور دیکھا ہے کہ چھتے میں بڑی عمر کی مکھیاں ناچ رہی ہیں اور چھوٹی مکھیاں انہیں دیکھ رہی ہیں کبھی وہ آگے اور پیس سے عرکت کرتی ہیں تو کبھی اڑتے ہوئے آٹھ کھا ہمسہ بناتی ہیں اور اسے وہ بتاتی ہیں کہ کس رک پر اڑنا ہے جبکہ دائرے کی گنتی سے ظاہر ہوتا ہے رس کا زکھیرہ کتنی دور ہے اس حوالے سے امریکی ریاست کالفرونیا کی ایک یونیورسٹی سانڈیاگو کے پروفیسر جیم سی نے تحقیق مقالعہ لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے گلتیوں سے بچنے کے لئے نئے مکھیاں اپنے بڑوں سے سکھتی ہیں اگرچہ مکھیوں کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے لیکن ساتھ مل کر وہ گھر معمولی کام انجام دیتی ہیں جس میں رکس جیسا پچیدہ عمل بھی شامل ہے سماجی طور پر سکھنے کے یہ عمل بڑے دماغ والے جانوروں مثلاً پندروں اور پریندوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنا اچھا لگتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر سکتے ہیں اللہ حافظ